اللہم سل على محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلل اقضة من لسانی يفقه قولی عن ابي امامة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال من احب للہ وابغض للہ واعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان رواہ ابو داود سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالی کے لئے محبت کی اور اللہ تعالی کے لئے بغض رکھا اور جس نے اللہ تعالی کے لئے دیا اور اللہ تعالی کے لئے روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اس حدیث میں کچھ آمال کو اللہ تعالی کے لئے کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے متقی اور پیارے بندوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں یعنی ساری نعمتیں صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کا بھی اس میں حصہ لگاتے ہیں اب جب کسی بھی نعمت میں دوسرے کو شریک کرنے کی بات آتی ہے یعنی اپنی کوئی بھی چیز جب انسان کسی دوسرے کو دیتا ہے تو عام طور پر اس کے پیچھے کچھ ایسی اغراض ہوتی ہیں کہ جو صرف دنیاوی فائدوں تک محدود ہوتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے کہ بندہ جو کام بھی کرے وہ اللہ کی خاطر کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے جیسے کہ پیچھے بھی ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ عامال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی یعنی اس کے عامال کی جزا اس کی نیت کے مطابق ہوگی اب انسان جب کسی کو کچھ بھی دیتا ہے تو یہ اس کا ایک عمل ہے اب یہ عمل کس غرص سے کیا جا رہا ہے کس مقصد کے تحت ہو رہا ہے یہ نہایت اہم ہے ایک نیت یا ایک غرص تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو پھر جواباً ہمیں بھی ملے اگر ہمیں کوئی مادی چیز نہ بھی ملے تو کم از کم شکریہ تو ضرور ملے یا اس پر تعریف تو ضرور ملے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو جواباً کچھ بھی نہیں ملتا تو بعض اوقات آئندہ کے لیے وہ نیکی کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا مزید نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ انسان کی مدد کے مستحق ہوتے ہیں لیکن انسان صرف اس وجہ سے اپنی مدد سے ہاتھ روک لے کہ دوسرا شخص مجھے اس کا بدلہ نہیں دے سکتا یا اس کی طرف سے مجھے کسی قسم کے ریٹرن کی کوئی توقع نہیں تو ایسا کرنا درست نہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو محض دنیاوی اغراض سے اوپر اٹھانا چاہتا ہے اور انہیں ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر اور اعلیٰ جزا کی خاطر جو بندوں سے نہیں خود اس کی طرف سے ہو اس کی طرف انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہے لہٰذا یہاں پر فرمایا گیا کہ من احب للہ و افغض للہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صرف دینے کی بات نہیں روکنے کی بات بھی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور پھر آتا للہ اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اللہ کے لیے دوسرے سے کچھ روک بھی لیا یعنی نہیں دیا تو عموماً نیکی کا کام یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف دینا نیکی ہے روکنا نیکی نہیں نہیں ہمارے دین میں اعتدال ہے جہاں بعض وقت دینا نیکی ہے وہاں بعض وقت دینے سے ہاتھ روک لینا بھی نیکی ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے بلکہ ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب دونوں پہلو سامنے ہوں محبت کا بھی اور بغض کا بھی دینے کا بھی اور روکنے کا بھی لیکن ان کے پیچھے ذاتی اغراض نہ ہو بلکہ یہ کام سراسر اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے ہو تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے لیے محبت یا پھر اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں یا اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ جب انسان کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر یقیناً کسی ایسے انسان سے ہی محبت کرتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے پھر انسان کی محبت کسی ایسے انسان کے لیے نہیں ہوتی جو اسے خدا سے غافل کرنے والا ہو کیونکہ عموماً انسان اس شخص کے تابع ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے انسان اس شخص کے دین پر ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس لیے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی گویا اس سے محبت کی جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے یا اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا آسان ہو جائے کیونکہ محبت انسان کے اندر ایک روحانی طاقت کا بھی ذریعہ ہے انسان کو ایک عظم اور استقلال بھی عطا کرتی ہے انسان کے اندر استقامت بھی پیدا کرتی ہے بہت سے مشکل کاموں کو آسان کر دیتی ہے تو جب انسان اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا مرکز بھی درست ہوتا ہے نمبر دو یہ کہ پھر وہ اس انسان سے جواباً توقع نہیں رکھتا محبت کی کیونکہ عموماً انسان کی خواہشی ہوتی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ جواباً ضرور اس سے محبت کرے یہ ایک فطری سی خواہش ہوتی ہے لیکن بساوقات ایسا ممکن نہیں بھی ہوتا تو اس میں انسان پھر زمان و مکان کی قید سے بالا ہو کر محبت کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ صرف ایسے انسان سے محبت کرے جو اس کے سامنے ہو یا اس کے پاس موجود ہو ان تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے جو کہیں پر بھی ہوں یا کسی بھی دور اور کسی بھی زمانے میں ہوں خواہ آج کے دور میں ہوں اور کسی اور جگہ پر ہوں یعنی اس کے قریب ترین علاقے میں نہ بھی ہوں یا یہ کہ وہ آج سے چودہ سو سال پہلے دنیا میں آئے ہوں پھر اس کی محبت ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے ایک ذات کی خاطر ہوتی ہے نہ کہ محض اپنے نفسانی اغراز کی خاطر لہذا جب انسان اللہ کے لیے محبت کرے گا تو لازمی طور پر پھر اپنے میار محبت کو بھی درست کرے گا جو کہ دراصل مطلوب ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس محبت کی جو جزا بتائی گئی ہے وہ بھی بہت زبردست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیثِ قدسی ہے وَجَبَتْ مَحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں گویا ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے جو بے غرض ہو کر صرف اس کی خاطر سب کچھ دینے والے ہوتے ہیں حتیٰ کہ محبت جیسا خوبصورت جذبہ بھی پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بیمار کی عادت کرے یا اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بھائی کی زیارت کرے یعنی ملاقات کو جائے تو اس کو پکارنے والا پکارتا ہوا کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو تیرا چلنا بہتر ہو اور تجھے جنت میں اترنے کی جگہ میسر آئے حالانکہ بظاہر دیکھنے میں ایک معمولی کام لگتا ہے انسان دنیاوی مقاصد کی خاطر بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے لیکن جب انسان کی نیت درست ہوتی ہے اور انسان کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشی کی خاطر کسی بیمار کی عادت یا پھر کسی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو جواباً پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی ایک مبارک بات کا پیغام آتا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھا آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان پر زبرجد کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ ایسے جگمگاتے ہیں جیسے چمکدار ستارہ جگمگاتا ہے لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رہنے کے لیے کس کو ملیں گے آپ نے فرمایا جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے مل بیٹھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے انبیاء اور شہداء ان پر رش کر رہے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی پھر یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صرف اللہ کی خاطر محبت ہی نہیں بلکہ اللہ کی خاطر بغض بھی ضروری ہے بغض کا کیا معنی ہے بغض کا معنی ہے کسی کے لیے دل میں برے جذبات رکھنا نفرت رکھنا کیا ہمارے دین میں کسی کے لیے نفرت کرنا بھی جائز ہے جی ہاں ایسے لوگوں کے لیے جو خود دین سے نفرت رکھتے ہوں لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ ان انسانوں سے نفرت نہیں بلکہ ان کے ان عادات سے کہ جو انہیں لوگوں کی نگاہ میں قابل نفرت بناتی ہیں یا اللہ کی نگاہ میں قابل نفرت بناتی ہیں اور جب انسان کے دل میں کسی کی خاص برائی سے نفرت ہوگی تو پھر لازمی طور پر وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے گا کہ اس سے اس برائی کو دور کیا جائے اور یہ نفرت کسی کے لیے منفی جذبات رکھنے کا نام نہیں بلکہ اس کی خیرخواہی اور اس کی اصلاح کے منصوبے بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے تاکہ انسان دوسرے کے لیے ایک ہمدردی رکھتے ہوئے اس سے خیرخواہی کرے یا اس سے خیرخواہی کا حق ادا کرے پھر اسی طرح اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا یعنی انسان مال میں سے یا اپنے علم میں سے حتیٰ کہ معمولی سی بھی کوئی چیز جو انسان کو زندگی میں ملی ہو اسے جب وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے تو اس میں بھی اس کی نیت اللہ کی رضا ہو نہ کہ کسی انسان پر احسان جتانا یا دکھاوا کرنا یا شہرت کی طلب اس کے ذریعے کر رکھنا اور پھر اسی طرح بعض اوقات انسان جب کسی سے کچھ روکے تو بھی اللہ کے لیے روکے دینے کی بات تو عام سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو کچھ دینا اللہ کی خاطر ہو لیکن روکنے کا کیا معنی ہے یعنی اللہ کی خاطر روکنا کیسے اللہ کی خاطر روکنے کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے تعامن سے یا آپ کی مدد سے دوسرا شخص کوئی غلط کام کرے گا یا کسی ظالم کا ساتھ دے گا یا کسی گناہ کے کام میں ملوث ہوگا تو پھر آپ اپنی مدد سے ہاتھ کھینچ سکتے ہیں قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے تعاونو علی البری والتقوی ولا تعاونو علی الاثم والعدوان نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو گویا دین میں اعتدال اسی وقت ہو سکتا ہے جب محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہو جب کسی کو کچھ دینا اور اس سے روکنا اللہ کے لیے ہو اور اس میں اپنی ذاتی اغراض اور اپنی نفسانی خواہشات شامل نہ ہو اگر اس سلسلے میں مزید آپ کے ذہن میں کوئی استفسار ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی ابھی جیسا کہ ہم نے اس حدیث میں پڑھا جو کہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایک جس میں کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے کہ اللہ سے محبت یعنی انسان کی اس چیز کو پہچان لے کہ جو کچھ وہ دے رہا ہے یا جو کچھ وہ روک رہا ہے وہ سب اللہ ہی کی خاطر ہو تو اس میں میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی پہچان کیا ہے یعنی انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی کام جو ہے وہ اللہ کے خاطر ہو رہا ہے یا انسان کے یا کسی اس کے پیچھے کوئی اور مقصد پوشیدہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا دل اس پر گواہی دیتا ہے اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ اس نے کوئی کام کس لیے کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلل انسان علی نفسی بصیرتن ولو القا معادیرہ بلکہ انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے یعنی دیکھنے والا ہے اس کو اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے خواہ اس پر وہ کتنی ہی معذرتیں کرے یعنی ایک غلطی کرنے کے بعد کتنے ہی اس کے عذر تراشے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے خود کیا کیا ہے تو پہلی بات تو خود انسان کے اپنے اندر کی آواز ہے دوسری چیز یہ کہ انسان ایسی نیکی کا کام کر کے پھر پچتاتا نہیں اور اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے کا اصل فائدہ بھی یہ ہے کہ انسان اس کام کے کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے خواہ اس کے بعد حالات یا نتائج اس کے فیور میں ہو یا اس کے خلاف جا رہے ہو تیسری بات یہ کہ جب انسان اللہ کے لئے کوئی کام کرتا ہے تو اس راستے میں اگر کوئی مشکل آتی ہے یا رکاوٹ آتی ہے یا کوئی ناپسندیدہ چیز آتی ہے تو اس مشکل کی وجہ سے وہ اس راستے کو چھوڑتا نہیں مثلاً صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور سچی محبت اس کے بعد انہوں نے اپنی جانے بھی قربان کی اپنے گھر بار بھی چھوڑے اپنا سب کچھ لگا ہے لیکن کسی نے پلٹ کر ایک دن بھی کوئی ایک ایسا لفظ نہیں بولا جس سے کوئی پشتاوہ ٹپکتا ہو ہمیں اسلام نے کیا دیا یا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذب اللہ کیا ملا کہ ہمیں اتنی قربانیاں کرنی پڑی اور آخری وقت تک انہیں بھوک بھی کٹی تکلیف بھی مخالفتیں بھی سب و شتم بھی کون سی ایسی آزمائش ہے جو ان لوگوں پر نہیں آئی لیکن وہ ہر حال میں ثابت قدم رہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا تھا ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اس پر غور کر لو اس لیے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر فقر و فاقع کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو یعنی مجھ سے محبت کا دعویٰ آسان نہیں ہے اس میں قربانی بھی کرنی پڑے گی اور آپ دیکھیں کہ ہر محبت قربانی مانگتی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی وہ بھی قربانی مانگتی تو پھر انسان اپنا جائزہ اس وقت لے کہ وہ کس قدر قربانی کرنے والا ہے اور مشکل وقت میں کتنی استقامت اختیار کرنے والا ہے اور پھر جب انسان یہ سب کچھ آخرت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے تو پھر اس کے اٹھے ہوئے قدم واپس نہیں پلٹتے کسی بھی خیر اور بھلائی کے مقصد میں اور اس کو کوئی رگریٹس نہیں ہوتی بلکہ وہ استقامت کے ساتھ نیکی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے آپ مزید کچھ کہنا چاہیں ایک پہلو پر میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیے وہ یہ کہ یہ سارے کام اللہ کے لئے کرنے سے کیا دنیا میں یا ہماری معاشرہ زندگی میں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ جو کام انسان خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے بغیر کسی غرض اور لالچ کے کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کام میں برکت ہوتی اس کام میں اللہ تعالیٰ کی تائید بھی حاصل ہوتی پھر یہ کہ بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جگہ بنتی ہے جیسے وہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وہ محبت پھر زمین پر اتار دیتا ہے یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر کا کوئی بھی کام کرتے ہیں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَيُتِعْمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم کو مسکین کو قیدی کو اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَ جِلَّا ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں ایسے بے غرض لوگ کہ جو دوسروں کی مدد بغیر شکریہ کی توقع کر کریں پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے دلوں میں مقام نہ ہو یا لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ بنے اور انہیں جواباً محبت نہ ملے عام طور پر اگر مخالفت ہو بھی ایسے لوگوں کی تو بھی ان سے محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اس سے معاشرے کے اندر ایسی مثالیں جنم لیتی ہیں بے غرضی کی کہ جس سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کے لیے دل وسیع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے احترام ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعاون اور ایک سکون اور خوشی کی فضا جنم لیتی ہے تو یہ طرز عمل جو ہے اگر چند لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو اوورال معاشرے کے اندر جو انسانی تعلقات ہیں ان میں بہت بہتری کے امکانات ہوتے ہیں جی آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ کے لیے دینا جو ہے اس میں تو پھر بھی ایک طرح سے آپ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو انسانوں کے اندر اس کی خوشی لینے کی ہوتی ہی ہے بہرحال لیکن جب اللہ کی خاطر روکا جائے کوئی چیز ان کو نہ دی جائے تو اس سلسلے میں جو ایک طرح سے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو ایسی صورت میں کیسا روائیہ اختیار کرنا چاہیے اس میں آپ دیکھیں پھر کئی چیزیں آ جاتی ہیں مسئلہ نمبر ایک جب آپ کا روکنا بھی شفقت کے ساتھ ہوگا خیرخواہی پر مبنی ہوگا خلوص پر مبنی ہوگا تو وقتی طور پر اگرچہ وہ دوسرے کو ناغوار گزرے گا لیکن انشاءاللہ وہ اخلاص آپ کا ضرور اثر انداز ہوگا اور دوسرا آپ کے اس روکنے کی اصل حقیقت کو جلد جان لے گا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے والدین ہوتے ہیں اب مثلا ماں بچوں کو بہت سی چیزوں سے روکتی زیادہ میٹھا کھانے سے یا دھوپ میں کھیلنے سے یا وقتی طور پر تو ان کو بہت برا لگتا ہے یا کچھ کام کرنے کو کہتی ہیں اسے پڑھنے کے لیے کہتی ہیں تو وقتی طور پر کوئی بچہ بھی میرا نہیں خیال کہ اس سے خوش ہوتا ہو کہ ماں انہیں کسی چیز سے روکے یا کسی ایسے کام کو کرنے کو کہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو لیکن اس ناگواری کے باوجود آپ نے دیکھا ہو کہ ایسے بچے بڑے ہو کر جب اپنی زندگی میں ماں باپ کی ان باتوں کا جو بظاہر تکلیف دے ہیں بچپن میں برا بھی مناتے تھے تو بڑے ہو کر وہی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر رکھ ہے میں ایسے والدین ملے جنہیں انہیں ہمیں اچھے برے میں فرق سکھایا تو اسی طرح جب کسی سے کوئی چیز روکی جاتی ہے مثلا ایک شخص بیمار ہے گھر میں اور اس کو میٹھا کھانا منہ ہے اور وہ خود سے نہیں رک رہا اور کوئی اسے روکتا ہے اور ایک اچھی نیت کے ساتھ روکتا ہے اس کے اپنی اس میں کوئی غرض نہیں تو بظاہر دیکھنے میں یہ چیز تکلیف دے ہوگی لیکن بعد میں وہی شخص اپنے روکنے والے کے لیے بھی شکر گزار ہوگا تو یہی چیز باقی معاملات میں بھی ہے کہ جب ہم روکیں تو روکنے کا انداز یا ہم روکیں تو روکنے کے پیچھے بھی ویسی ہی خیر خواہی اور محبت ہو جیسی دینے کے پیچھے اسی طرح جیسے ابھی میں نے بوکس کی بات کی تھی یا نفرت کی بات کی تھی تو نفرت ہمیں کسی بھی انسان سے بزاتے خود نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر جو خرامیاں ہیں یا جو خامیاں ہیں یعنی وہ نفرت بھی ایسی نفرت نہیں کہ جس میں ریجیکشن ہوگی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ دین کے وہ دشمن اور وہ لوگ جو آپ کی جان کے بھی دشمن تھے اور جن کی منافقت کھل چکی تھی روز روشن کی طرح واضح تھی مثلا عبداللہ بن عبی کی منافقت کا حال کس کا معلوم نہیں لیکن جب آپ کو بلائے گیا اس کا جنازہ پڑھنے کے لئے تو آپ پھر تشریف لے گئے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مک کی زندگی میں بھی جب آپ کی شدید مخالفت ہو رہی تھی تو اللہ سبحانو تعالی نے آپ کی کیفیت کو اس طرح بیان فرمائے کہ لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے پیچھے افسوس کر کر کے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے تو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ کی خاطر بغض رکھنے والے شدید خرخاہی کے جذبے سے لبریز ہوتے ہیں اور جب تک شدید قسم کی خرخاہی نہ ہو پیچھے یہ کام مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ